پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو یہ کرامن کاتبین ہے یہ ان کا نور ہے اور اگر کندے کے پاس نہیں بلکہ تھوڑا ہٹ کر ظاہر ہو اور یا انسان کی سیدھی آنکھ کے پاس ہوا نور ظاہر ہو تو فرمایا یہ پیر و مرشد کا نور ہے جو تمہیں ظاہر رہنمائی کر رہا ہے وہ ظاہر ہے اور فرمایا کہ اگر سامنے بلکہ سامنے اگر وہ انوارات ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ نور محمدی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو سامنے ظاہر ہو رہا ہے اور یہ تمہیں سرات مستقیم کی راہ د اور فرمایا کہ اگر الٹی طرف نور ظاہر ہو اور اگر کندے کے بلکہ متصل ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ یہ فرمایا کہ کس چیز کا نور ہے فرمایا کہ یہ وہ کرامن کاتبین جو کاتبین فرشتے ہیں فرمایا ان کے سینہ منور کا نور ہے اگر بلکہ الٹی طرف کندے کے پاس ظاہر ہو اور اگر الٹی طرف کندے سے دور اگر وہ نور ظاہر ہو فرمایا وہ کسی بھی رنگ کا نور ہو سفید نور ہو سبز نور ہو زرد نور ہو فرمایا وہ شیطان کا نور ہو نور ہے جب ایسا نور ظاہر ہو تو فوراں وہ شیطان کا نور اور فرمایا کہ اگر اوپر سامنے سے پیچھے جاتا وہ نور ظاہر ہو تو فرمایا کہ یہ ان فرشتوں کا نور ہے جو اللہ تعالی نے ذکر کرنے والے کی حفاظت پر معمول کی یہ وہ ملائکہ جو آپ کی حفاظت پر معمول یہ ان کا نور اور فرمایا کہ اگر انسان کہ یہ پیٹ یا ناف کے پاس سے دھویں یا آگ کی شکل کا نور ظاہر ہو تو فرمایا یہ خناس کا نور ہے خناس جو قرآن کریم ہے وصف 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 ڈالنے والا خناس فرمایا یہ خناس کا نور ہے تو فوراں کہو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھو یہ پیٹ اور یہ ناف کے پاس اگر زندرنگ کا نور ہے یا دھویں کی طرح کا آگ کی طرح کا نور ہے تو فرمایا کہ یہ نور جو ہے یہ خناس کا نور ہے فوراں اعوذ باللہ پڑھو تو اس طریقے سے مختلف طرح کے انوار آز ظاہر ہوتے ہیں دائیں طرف اگر نور ظاہر ہو رہا ہے تو وہ خطرے سے خالی ہے کیونکہ اس میں شیطانی کو تصنیب نہیں ہے وہ خیر کا نور ہے سفید نور ہے تو فرمایا کہ وہ کرامن کاتبین کا نور اور اگر فرمایا کہ دائیں طرف اگر سبد رنگ کا نور ظاہر ہو رہا ہے یا سبد شکل میں کوئی سرابہ نظر آ رہا ہے یا فرمایا کہ خوبصور شکل اگر نظر آ رہی ہے تو فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والا ذکر کرنے والا جو ذاکر ہے یہ اس کی محافظت میں بیٹھنے والا فرشتہ ہے یہ وہ اس کا ظہر ہوا ہے تو دائیں طرف کا نور کسی بھی رنگ کا ہو کسی بھی نویت کا وہ خیر والا ہے اور بائیں طرف اگر ہے اور اب بائیں طرف شانے سے دور ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا کا نور ہے یہ شیطان کا نور ہے وہ فرمایا یہ نظر آئے اور یہ فرمایا کہ بساؤں کا مراقمے میں بیٹھے ہوئے بائیں طرف سے الٹی طرف سے آواز آتی ہے کوئی آواز آتی ہے الٹی طرف سے اور آواز آتی ہے اور نور ظاہر ہوتا ہے فرمایا کہ اگر اس آواز آنے کے بعد جو انسان ذکر اور مراقمے میں بیٹھا ہے اس کی لذت منختے ہو گئی انسان کا وہ ذوق مراقمے بیٹھنے کا ذکر کا شوق میں ختم ہو گیا تو سمجھو وہ شیطان کی آواز ہے وہ ابلیس کا تصرف وہ شیطان کا تصرف ہے تو لہذا پھر تم اس پر لحل بلقوی اللہ بلقوی لیکن فرمایا کہ اگر انسان مراقمے میں ہیں اور اس وقت اس طرف سے اگر آواز کوئی ظاہر ہوتی ہے یا کوئی نور ظاہر ہوتا ہے اور اس آواز کے ظہور پر انسان کا یہ اس کی جو مراقمے کی جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہوئی اسی طرح قائم ہے جو غلبہ عشق ہے وہ اسی طرح قائم ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے ہاتھوے غیبی کی آواز ہے جس ہاتھوے غیبی کا میں نے ذکر کیا کہ ہاتھوے غیبی کی آواز ہے تو یہ انوارات تو اس طرح کی انوارات یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو پتہ نہیں اس راستے کا بس تو کہا وہ ذکر و شغل کرتا ہے اس کو کوئی نور ظاہر ہوتا ہے وہ اس نور کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ تو ذکر کا نور مل گیا حالانکہ یہ تو پیرو مرشد بتایا گا اس فیلڈ کا ماہر بتایا گا کہ یہ جو نور ہے یہ شیطان کا نور تھا یہ نور خناس کا نور تھا یہ نور کرانم کاتبین کا نور تھا یہ ذاکرین کا نور تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوے غیبی کی آواز تھی یہ ایبلیس کی آواز تھی یہ دنیا کا تصرف تھا تو گویا کہ وہ وہ ڈیفریشیٹ کرے گا آپ فرق نہیں کر سکتے آپ فرق نہیں کر سکتے اس لئے کہ رنگ میں تو وہ تانبہ تانبہ اور جو وہ سونا ایک جیسے نظر آتا تانبہ پیتل ایک جیسے نظر آ رہا ہے لیکن ان دونوں میں فرق کون کرے گا جوہری کرے گا پتھروں کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتے جوہری کرے گا وہ یہ جوہرات ہیں یہ موتی ہیں اور یہ پتھر ہیں تو بالکل اسی طریقے سے انواع اس لئے خود فیصلہ کر لینا اس خود فیصلہ کرنے سے انسان گمرائی اور زلاوت پر پڑھ سکتا ہے